تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائم سیسر میں موجود ہے امبیٹ کا نگر ناگ راج کرانہ اسٹور کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پر جو ہے اور کیبل کا کرانہ اسٹور پر کچھ سامان خریدنے کے لیے گئی تھی اسی دوران جو ہے یہ وائر اس مہلہ کے اوپر گرہ گنیمت یہ رہی کہ اس مہلہ کی جان بچ گئی ہے لیکن اس مہلہ کے کہیں نہ کہیں جو ہے ہاتھ پر چوٹ لگا ہے آپ کو بتا دے کہ ممبرہ شہر میں اس طرح کے کھلے کیبل اور وائر گرنے کی گھٹنا لگاتار سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جان مسیبت میں پڑی ہوئی ہے لیکن جو مہا وطرن ہے اس کے طرف سے جس طرح کی لاپروہی برتی جا رہی ہے اس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے ایک انہونی ہونے کی اندیسہ جتایا جا رہا ہے جو یہاں پر مہلہ ہے جو گھائل ہوئی ہے ہم اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا رہ دھا کیا لینے کے لیے آپ گئی ہوئی تھیں جو یہ وائر گرہ اور کتنے بجے کی اگھٹنا یہ 8 بجے کی بہت ہے میں سامنے لینے گئی تھی تیل ہوگا تو لے کے آ رہی تھی ایسے آئی ایسے ٹوٹ کے پوری وائر میرے ہاتھ پہ گئی کتنے بجے کی اگھٹنا 8 ساڑھے 8 بجے کی بہت ہے جس سامنے وائر گرہ کیا اس سامنے بجلی تھی یا نہیں تھی لائٹ تو تھی وہ ٹوٹتے ہی لائٹ چلی گئی چارلو لائن کی تھی چارلو لائن کی تھی چارلو لائن کی تھی وہ ہاتھ بھی میرے گرہ اور یہ دوسری بار انکہ ہوا ہے مطلب ایک اور مائلہ ہے انکہ اوپر بھی گرہ تھا لیکن اس ٹائم پہ بھی کچھ اوبجیکسن نہیں ہوا اب ان کے اوپر گرہ ہے یہ میری ماں ہے تو میں تھوڑی مطلب کیا ناما آپ کا نیتین ان کے اوپر گرہ ہے اس کے پہلے بھی جو یہ حاصل ہوا تھا آپ لوگ کیا مہا بیٹران میں اس کو لے کر سکایت کیے تھے سکایت ان کے گھر والوں نے کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں لیکن میری ماں کے اوپر گرہ ہے تو میں تو آپ کروں گا سکایت جو وائر گرہ ہوا ہے اس کو ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پہ جوائنٹ ہے گرتا ہی ہے اور یہ اور یہ مین روڑ ہے یہاں سے پبلک آتی جاتی رہتی ہے تو یعنی ہفتے میں ایک بار گرتا ہے تو نیا وائر نہیں لگایا جا رہا ہے جو وہ یہ اس کو دوبارہ لگا اس کو ہی جوائنٹ کو ہی کر دیتا ہے یہ امبیٹ کے نگر انیس سو ستر سے ادھر بس آئے تب ہی سے یہی پول پہ یہی وائر پرانی پرانی تٹی ہے اس کو جائنٹ کرتے چلے جاتے پھر آٹھ دن کے بعد کسی نہ کسی کے اوپر گرتی کوئی بچا تو بچا نہیں تو ایسا جلتا ہے پھر کچھ ہوا آتے ہیں پھر جائنٹ کرے گے دو تین ٹاکہ مارے گے یہ حال ہے اس کے پہلے جو گھٹنا ہوئی تھی وہ کتنے دن پہلے گھٹنا ہوئی تھی اور کیا ہم لوگ نیچے ہی کھڑے تے سب ہمارے گھر میں بھائی کے ادھر تو وائر چپا گئی ایک کو ایک ہم لوگ سب لوگ بھاگ گئے اس کے پہلے بھی آدھی رات میں ساڑے بارہ بجے دوسری کے طرف گرہ آج یہ گرہ ایسا بہت بار ہوا ہے اس کے پہلے بھی ہم لوگ دونوں طرف کے وائر لگتار گرتے دونوں نے یہاں سے لے کے نیچے تلق پوری وائر ہی گرتے اور بیچ میں بھی اتنا بڑا آسہ ہوتے ہوتے بچہ وائر گیری نیچے کوئی دھیان دینے والا ہے جس طرح سے آپ نے سنا جو اس طرف کا ایڑیا ہے وہاں پر بھی وائر گرتا ہے جو جہاں سے دوار ہے وائر گرتا یعنی اس ایڑیا میں وائر گرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لیکن مہا ویترڑ کے طرح سے وائر کی درستی نہیں کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں لاپروہ ہی برتی جا رہی ہے آخر وائر گرنے کی گھٹنا جس طرح سے سامنے آ رہی ہے اب تک اس میں کسی کی تو یہاں اس علاقے میں جان نہیں گئی ہے لیکن فیلہا لوگ اس وائر گرنے کی وجہ سے غائل ضرور ہو رہے ہیں اور یہاں پر کچھ بچے لگا تو کبھی کرنے لگا تو کبھی کرنے لگا تو کیا کرے گے اوپر دیکھو وائر دیکھو نہیں اوپر دیکھو اوپر دیکھو اوپر بلنگ کے پاس میں کیا کرے گے کبھی گیرہ ہمارا راستہ رو آنے جانے کبھی دن پہلے ایک پھول ہے آپ لوگ آپ لوگ جس حساب سے بتایا رہے اتنی وائر کی بجلی کی یہاں پر سمجھے آئے تو کیا جو یہاں کے اسٹھانی پرتنیدی ہیں ان لوگوں کے پاس آپ لوگ گئے کچھ بات کیے مطلب ہے کہ کوئی بھی جان پرتنیدی یہاں پر آتا نہیں ہوا نگر سیوک کو معلوم ہے در کا پرابلم پانی کا بھی پرابلم معلوم ہے اور لائٹ کا بھی معلوم ہے پر کوئی نگر سیوک آ کے در پوچھتا نہیں ہے کھالی کچھ رہے گا آئے گے دیلا سا دے گے اور چلے جائے گے اس کو کچھ مطلب نہیں ہے ابھی ہم لوگ ادھر مر مر کے رہے تھے ہم لوگ کی بیلڈنگ ہے باجو میں ہم لوگ کے گھر کے بچے ہیں ادھر ہم لوگ آدھی رات میں بیٹھتے ادھر بھار اس لئے ہم لوگ کو سمجھتا ہے وائر گرتی ہے تو نہیں تو ادھر کون دہن دینے والا ہے ہی نہیں ابھی آج یہاں سارے مملی کے اوپر وائر گیریے کل کو دوسرے کے اوپر گیریے گا تو آپ نے سنا کہ جس طرح سے یہاں اس محلہ کے اوپر جو ہے وائر گیرا ہوا ہے فیلحال وائر گیرا ان کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے کافی ان کو ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن ایک بات سامنے آ رہی کہ جس طرح سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو یہاں کے جن پرتنی دھی ہیں ان کو جو ہے اس بارے میں کئی بار سوچنا دے گئی لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا دھیان اس پر نہیں آتا ہے لیکن فیلحال اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے کام چالو کیا گیا ہے جو وائر یہاں پر گیرا تھا اس وائر کو جو ہے دوبارہ جوڑ کر اسی حالات میں پھر یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور فیلحال ابھی جو ہے علاقے کی لائٹ جو ہے ابھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کام چالو ہے جو وائر اس محلہ کے اوپر گیرا تھا وہ وائر دوبارہ یعنی ایک بار پھر کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اسی وائر کو ٹھیک کر کر جو ہے پھر اسے لگایا جا رہا ہے یعنی ایک بار اب پھر کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ وائر پھر گرنے کا خطرہ ہے اور یہ وائر اس علاقے کے جو آنے جانے والے لوگ ہیں آپ کو بتا دیں کہ باجو میں ہی جو ہے کرانہ اسٹور ہے لوگ یہاں پر جو ہے سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی کے اوپر سے یہ وائر گیا ہوا ہے اور اس میں تمام جو ہے اس کو جو ہے جو ہے جو ہے جوڑ جوڑ کر وائر کو لگایا گیا ہے اگر وائی چانس کبھی بھی یہ وائر اگر ٹوٹ کر گرتا ہے تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کیمرمن رحمان کے ساتھ اسلامودین خان پرہ ٹائمز ممرا